اسلام علیکم میں امداد سومرو سب کو حید قربہ مبارک افسوسنا خبر ہے بلوچستان ڈوب رہا ہے اور ایک اور صحافی پر حملہ ہوا ہے ایک کی زمانت ہو گئی دوسرے پر حملہ ہو گیا اور حکومت کے اندر کیا چل رہا ہے حکومت کے اندر سے استفعہ آنے کیوں شروع ہو گئے ہیں یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کیا واقعی اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کے وزیر ہی اور وہ بھی لاہور سے تعلق رکھنے والے وزراہی کیوں مصطفی ہو رہے ہیں معاملہ جو ہے وہ ہے کیا کہانی ہے کیا تو ان تمام معاملات پر بات کریں گے اور پہلے میرا خیال ہے میں آغاز بلوچستان سے کرتا ہوں ویسے تو منسون چل رہا ہے اور پورے ملک میں بارشیں ہیں اور اس بار بارشیں زیادہ ہونے کی پشین گوئی تھی اور بارشیں زیادہ ہو بھی رہی ہیں آپ دیکھیں میڈیا پر آپ کو کراچی نظر آ رہا ہے آپ کو اسلام آباد میں بھی بہت بری صورت حال ہوئی بلکہ پچھلے دنوں کورنگ نالے میں بچے بھی ڈوب گئے جن کو بچا لیا گیا تھا اور ایک شخص جو بچوں کو بچانے کے لیے جس نے چھلانگ لگائی تھی نالے میں وہ شخص جو ہے وہ بچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا وہ نہیں بچ سکا اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز جو ہیں وہ ڈوب رہے ہیں اب وہ کیوں ڈوب رہے ہیں وہ تو ایک ہمارے اپنے کیا ہوتے ہیں جو ہم سندھی میں پرکار کہتے ہیں کرتوت اردو میں کہتے ہیں اپنے کرتوت ہیں ان کی وجہ سے اسلام آباد بھی ڈوب رہا ہے کراچی بھی ڈوب رہا ہے لیکن جو بلوچستان کا معاملہ ہے وہ بڑا سنگین ہے بلوچستان میں کوئی والی وارث نہیں ہے صوبے کا کوئی صوبہی حکومت نہیں ہے وفا کی حکومت نہیں ہے اور تو اور میڈیا بھی بلوچستان میں جو آدھے سے زیادہ صوبہ ڈوبا ہوا ہے وہاں پر میڈیا بھی بس کوئی تیس چالیس سیکنڈ کی خبر دے دے گا کہ جی بلوچستان میں جو ہے وسیلہ بھی اپنا نالے جو ہیں وہ دہاتوں کو بستیوں کو باہ کر لے گئے اور اب تک ہلاکتوں کی تعداد ستاون ہو گئی ہے اور پھر کوئٹا کے قریب چار لوگ ڈوب گئے اس طرح کی خبریں آتی ہیں کوئٹا شہر کے گرد و نواہ میں جتنی بھی کچھی بستی ہیں جتنی بھی کچھی آبادی ہیں وہ سلامت نہیں رہی اب تک جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اس میں جو ازلہ متاثر ہوئے ہیں کلات ہے خوددار ہے آواران تربت کلا سیف اللہ لسمیلہ کزکتاب چمن کولو یہ وہ ازلہ ہیں جو بترین متاثر ہوئے ہیں بلوچستان کیونکہ پہاڑوں میں پرواقع ہے اور صوبے میں کہیں بھی بارش ہوتی ہے تو ندین آلے جو ہیں وہ دریا وہ بن جاتے ہیں اور وہ اپنا پورا کا پورا انفرسٹرکچر جو ہے وہ اڑھا کر لے جاتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں اور پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں پکے مکانات نام و نشان کوئی کسی بڑے کیپٹل سٹی میں جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہیں تحصیل ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں پر آپ کو کچھ پکے مکان ملیں گے ورنہ کچھے مکانات کچھی دیواریں وہ بھی کچھی ایٹ کی نہیں وہ کچھی وہ ہم سنی میں اس کو اوڑ کی دیوار کہتے ہیں کچھی مٹی بسے وہ بنا کر اور دیواریں اور وہ بنائی جاتی ہیں اور پھر چھت بھی ہوتی ہے تو وہ بھی صرف لکڑی کی چھت جو ہوتی ہے وہ جس کو ہم جھوپڑی کہیں جھوپڑی انہوں میں مکانات ہوتے ہیں تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے تو وہ مکانات انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوتے لیکن وہ انہوں نے کیونکہ غربت جس طرح کی ہے بلوچستان میں وہ بچارے بڑے عرصے کے بعد جو مکان بنا پاتے تو وہاں پر بارشیں آتی ہیں اور ہر سال آتی ہیں اور ہر سال اسی طرح کے سیلاب آتے ہیں لیکن ہر سال ہماری جو حکومتیں ہیں ہمارے جو ادارے وہ اسی طرح گفلت برتے ہیں لوگ ڈوب جاتے ہیں لوگوں کا سب سے خطرناک گھروں سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہوتی ہے وہ ہے مویشی بلوچستان کے لوگوں کے مویشی ڈوب جاتے ہیں اور ان کا سارا کا سارا گزر سفر مویشیوں پر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے وہاں پر زراعت ہے نہیں کچھ علاقوں میں جہاں پر تھوڑا سا نہری نظام ہے کہیں کہیں کچھ چھوٹے موڑے ڈیمز بنے ہوئے تو وہاں پر کوئی تھوڑی سی زراعت ہے ورنہ لوگوں کا ٹوٹل گزر بسر جو ہے وہ ہے مویشیوں پر مویشیوں پر یا پر وہ پہاڑوں میں اپنا ایک خاص قسم کی ہم اس کو پیش کہتے ہیں وہ ایک پودہ وہاں پر ہوتا ہے تو جس سے بان بنتا ہے وہ بچارے اپنا کرتے ہیں لوگ شہروں میں آ کر بیجتے ہیں اور اپنا گزر سفر کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل ان کی زندگی ہے اگر ان کا مویشی ان کے بہہ جائیں ان کی گائے بکریاں وہ بہہ جائیں تو ان کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے تو اسی طرح سیکڑوں ہزاروں ہر سال سلاب آ کر بہا کر لے جاتے ہیں اور علمیا یہ ہے کہ حکومتیں تو نظران کا انداز کرتی ہیں لیکن ہم جو ریٹنگ کے مارے لوگ ہیں جو ہمارا ریٹنگ کے مارا میڈیا ہے چاہے پھر قومی میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو بشمول میرے وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ کون دیکھے گا کون بات سنے گا اگر میں نے بلوچستان پر ویلوگ کر لیا تو کچھ سنے گا ہی نہیں اسی وجہ سے پھر لا شعوری طور پر بھی ہم اگنور کر دیتے شعوری طور پر نہیں کرتے لا شعوری طور پر بھی کر دیتے گنور لیکن قومی میڈیا شعوری طور پر کرتا ہے اچھا جی لورا لائی میں لسویلا میں کچھ ہو گیا تو ہو گیا تو کیا ہے کراچی میں وہ جو آئے چندری کے روڈ پر کچھ منٹوں کے لیے جو پانی کھڑا ہوا تھا وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ اور وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کل کہ ایدھی کے رضاکار کشتی چلا کر جا رہے تھے اور ایدھی کے رضاکاروں کے پاؤں جو ہیں وہ نہیں ڈوب رہے تھے لیکن ظاہر ہے عورتیں بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایدھی کے رضاکار جو ہیں وہ تو ریسکیو کا کام کر رہے تھے لیکن اس کشتی کو یہ اور ساتھ کشتی کے ساتھ ساتھ موٹسیکلیں گزر رہی ہیں لیکن یہ میڈیا چلا رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ جو ہے وہ آئے چندری گرلوڈ پر کشتیاں چلانے کی نوبت آگئی وہاں پر حکومت بھی ہے اور اس بار تو خیر متحرک حکومت ہے مردہ وحب کراچی کے بہت اچھے ایڈمسٹریٹر ثابت ہوئے وہ موجود ہیں چوبیس گھنٹے سڑکوں پر موجود ہیں نظر آ رہے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے جا کر دکھاتے ہیں یہاں پر پانی ہے اور اس کے بعد جب پانی نکال دیتے ہیں سڑک صاف کروا دیتے ہیں تو وہاں پر بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر سڑک صاف کر دی گئی ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہے بارش ہوتی ہیں پانی تو آتا ہے بزاگ بنا لیا تھا بلاوال بڑو زرداری صاحب کا کہ جی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے اور پھر جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے تو یہ حقیقت ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے وہ سوابی کی تصویریں ہیں سوابی ڈوبا ہوا ہے بلوچستان اگنورڈ ہے اثر میں میں بلوچستان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا کراچی شہر میں لاہور شہر میں اسلام آباد شہر میں اگر کسی سڑک پر تھوڑا بہت پانی کھڑا ہوگا تو وہاں پر گھنٹوں کی ٹرانسمیشنز ہوں گی لیکن بلوچستان ڈوب رہا ہے ٹرانسمیشنز نہیں ہوتی جب بی ڈیا اگنور کرے گا تو سرکار تو کرے گی سرکار کو اور چاہیے کیا جب سرکار کو کوئی دکھانے والا نہیں ہوگا سرکار پر بلوچستان کے معاملے پر کوئی تنقید کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر سرکار کو اور کیا چاہیے سرکار پھر سکون سے بیٹھی رہتی ہے کہ جی ڈوب رہیں ڈوبتے رہیں اب کون جا کر اتنی دور جو ہیلیکاپٹر بھیجے کون انداز بھیجے کون لوگوں کو ریسکیو کرے تو یہ علمیاں ہیں ہمارا کہ ہم اپنے پسماندہ علاقوں کو حکومتیں تو نظرانداز کرتی ہیں بطور صحافی بطور میڈیا ہم بھی نظرانداز کرتے ہیں تو عید ہے آج تو اپنے بلوچستان کے جو شہری ہیں بلوچستانی جتنے بھی ان کو آپ اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں کہ وہ آج عید نہیں منع پا رہے وہ ڈوب رہے ان کے گھر ڈوب گئے ان کے بوشی ڈوب گئے ان کے لوگ ڈوب گئے کئی گھروں میں تو ماتم ہوگا ظاہر ہے جن کے لوگ پیارے بہ گئے ہوں اس بارشوں میں اس سہلاب میں تو ایک تو میں نے کہا کہ یہ میں گزارش کرلوں عید کے دن عید کی مبارک تو چلے وہ تو ایک مذہبی فریضہ ہے وہ تو دے دیا لیکن ساتھ ہی ایک جو غمگین خبر دک کی خبر افسوس کی خبر وہ بھی میں نے شیئر کرنی تھی اب میں آتا ہوں سیاسی معاملات پر جو ظاہر ہے ہمارے ہم بکتا ہے جو سب سے زیادہ چلتا ہے سیاسی معاملات میں ان دنوں صحافی جو ہیں وہ زیادہ چھائے ہوئے ہیں کچھ صحافی کچھ صحافی نمہ سیاسی ورک کر ترہ ترہ کے تو بہرحال اب سمی ابراہیم صاحب میرے باہر سہم میں بول ٹی وی میں کام کیا ہے ان کے نیچے ان کو کل کسی نے ان پر حملہ کر دیا بول ٹی وی اسلام آباد کے دفتر کے سامنے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں باہر نکلا ہوا تھا دفتر سے باہر جا رہا تھا اور وہ سی سی جو فوٹیج بھی آ گئی ہے کہ وہ دفتر سے باہر نکل رہے ہیں اور پھر ان کا ایک ساتھ ہی کوئی جو ایک سی سی جو فوٹیج نے قریب کی نہیں ہے نا تو ساتھ ہی کوئی ایک اور انسان جو کپڑوں سے لگ رہا ہے کہ وہ مرد نہیں ہے وہ کوئی خاتون ہے وہ ان کے ساتھ رکتی ہیں لیکن وہ اپنی وجہ وہ جو ہوتی ہے نا باڈی جو ہوتی ہے اس کی فیزیک جو ہے وضا قطع جس کو کہتے ہیں اس میں وہ خاتون نہیں لگتی اس میں لگتا ہے کہ وہ کوئی وجیح کوئی مرد ہے لیکن کپڑے خواتین والے ہیں وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور آگے اگر آپ ویڈیو کو فالو کریں تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا آگے جا کر کوئی بیریئرز لگیں مقراس کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سمی ابراہیم صاحب کو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی حملہ کرتے ہوئے تھپڑ چپڑ بارتے ہوئے سمی ابراہیم صاحب کا موقف یہ ہے کہ جی میں نکلا دفتر سے خسنے نے مجھ سے پیسے مانگے کوئی خواجہ سراتے کوئی مانگنے والے فقیر انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے خیرات مانگی میں نے پیسے نکال کر دیئے تو انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا مجھے تھپڑ مارے اور میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک اور بندہ بھی آ رہا ہے تو لہٰذا میں واپس اپنے دفتر کی طرف گیا کہ کوئی یہ مجھے اٹھا کر گاڑی میں نہ ڈال دیں کیونکہ جو کچھ چیز چل رہی ہے عمران ریاض والا جو معاملہ ہے کل عدالت نے ان کو زمانت دے دی لاہور آئی کورڈ نے اور زمانت کہتے ہیں کہ ان کو اس بنیاد پر دی ہے کہ جی آپ جو بول رہے تھے وہ نہیں بولیں گے اور انہیں بات قبول کر لی ہوگی تو زمانت ہوئی ہوگی لیکن بارحال اصولی بات یہ ہے یہ تو خبر تھی نا اصولی بات یہ ہے کہ یار اس طرح کہ ہتھکنڈ استعمالی کیوں کیے جائیں اب سمی ابراہیم صاحب والا معاملہ جب واضح ہوگا کہ واقعی کوئی سمی ابراہیم صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے یا خواجہ سرا کو ان کی کوئی بات کوئی عذاب پسند نہیں آئی ہوگی تو انہیں تھپن مار دیا ہوگا یا واقعی کچھ ایسا ہے یا پھر جو کچھ چل رہا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے پچھلے جمعہ کوئی لاہور میں آیاز امیر صاحب پر حملہ ہو گیا تھا وہ اپنے دفتر سے نکلے اپنا یہ لاہور میں پروگرام کر کے ایبیٹ روڈ پر پی ٹی وی کے پاس ان کے اوپر کسی نے آگر گاڑی ان کی روکی ہے اور ان کو تپرش پڑ مارے ان کے کپڑے پھاڑے ان کا موبائل اور ان کا پرس لے کر چلے گئے اور آیاز امیر صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے اس سے پہلے کوئی فون چون آ رہے تھے کہ جی ذرا سنبھل جاؤ اپنی زنبارت سنبھالو تو بتا رہے تھے کہ مجھے پہلے دھنکیاں ملی تھی اور پھر جب میں نے تقریر کر دی تو پھر کہا گیا مجھے کہ جی وہ آپ باز نہیں آئے تو بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے اس طرح ناظر میں دیکھا جا رہا ہے سبیب رائم صاحب اپنا کا خیال ہے کہ ان کو اس طرح کا حملہ کیا گیا ہے لیکن کیونکہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک خواجہ سرا تھے پیسے لینے آئے تھے تو ممکن ہے بحث بدل کر کوئی آیا ہو تو چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ چیزیں قابل مضمت ہیں کوئی بھی کر رہا ہے کوئی بھی کروا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی ہے سمیب رائم صاحب کی صحافت صحافت کے انداز سے میں ادارے میں تھا تب بھی اختلاف کرتا تھا بول میں بعد میں بھی کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو آپ کو اچھے نہیں لگتے وہ تو آپ ان کو کوئی خواجہ سراوں کے بھیس میں کوئی بندہ جا کر ان کو پر تشدد کروا مجھے سمیب رائم کہہ رہے ہیں ابھی تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے مقدمہ اسلام آباد پولیس نے درج نہیں کیا یا ہوگا اسلام آباد پولیس کے ذرائع سے جو کچھ غریضہ فاروقی صاحبہ نے ٹوئٹ کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا اپنا آپس کا کوئی لیندین کا معاملہ تھا اب کیا لیندین ہو سکتی ہے پولیس بھی کبھی کبھی نہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہے لیکن بارال غریضہ فاروقی بھی ایک انکر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کا کسی خواجہ سرا سے لیندین کا معاملہ تھا اس پر آ کر انہوں نے ان کو تھپڑ شپڑ مارے ہیں اور وہ ایف آئی آر درج نہیں کروا رہے ہیں ایف آئی آر درج ہوگی بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کروا رہے ہیں تو پولیس کا کام ہے کیا اسلام آباد میں ایک ٹی وی چینل کے دفتر کے سامنے ایک انکر کو ایک صحافی کو کوئی آ کر تھپڑ شپڑ مار کے چلا جائے اور پولیس انتظار کرتی رہے کہ جی وہ کون تھا یا آیاز امیر صاحب پر جو ہوا پولیس انتظار کرتی رہے کہ وہ کون تھا تو بارال اب معاملہ جو ہے یہ ہوتا جا رہا ہے زیادہ سنگیل عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اب عمران ریاض میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض صاحب جس انداز کی صحافت کر رہے وہ ہم اس کو قطعی طور پر بھی ان سے متفق نہیں ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گرفتار کیا ایک تھانے سے دوسرا تھانا دوسرے تھانے سے تیسرا تھانا تھکایا رات بر عدالتیں لگائیں اب رات بر عدالتیں لگانے والا جو طریقہ تھا مجھے تو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کو ریلیف دینے کیلئے نہیں ہے ان کو تھکانے کیلئے ہے تو بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں چل نہیں سکتی آج کے دور میں بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب عمران خان سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح چل نہیں سکتی یہ کوئی اب آج ایک اس وی صدی ہے اس میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ڈیجرل میڈیا کا زمانہ ہے اگر کوئی یہ سوچ کر کر رہا ہے کہ جس طرح وہ چلا لیں گے تو چلیں کچھ لوگوں کو چپ کروایا جا سکتا ہے اور لوگ ہوگے جو تنقید کریں گے کل ایک سائیڈ والے تھے آج دوسری سائیڈ والے ہیں تو بہرحال اب معاملہ جو ہے سمی ابراہیم صاحب کا اس معاملے میں ایک جو کیا ہوتا ہے اس کا خیر کا پہلو یہ نکلا ہے کہ سمی ابراہیم صاحب کی جو لڑائی تھی فواد چودری صاحب کے ساتھ وہ ہو گئی یہ ختم عمران ریاض کا معاملہ پھر سمی ابراہیم کا معاملہ میں دیکھ رہا تھا بول ٹی وی پر اور اسے پہلے ٹوئٹ دیکھ رہا تھا سمی ابراہیم صاحب کا کہ انہوں نے مبارک بات دی اپنا سب کو ان کی رہائی کی فواد چودری نے اور سمی ابراہیم نے کہا کہ جی فواد چودری صاحب آپ کو بھی مبارک بات ہو اور پھر سمی ابراہیم کی گرفتاری پر بول ٹی وی نے اور بول ٹی وی کے کردار پر انہوں نے بات کی کہ جی بول ٹی وی کا کردار جو ہے وہ بہت زبردست تھا فواد چوہدری صاحب نے یہ بات کی تو ان کے ان پر اس پر فواد چوہدری صاحب کو انہوں نے شکریہ آدھا کیا اور ان کو کہا دیا آپ کو بھی مبارک بات ہو سمی ابراہیم صاحب نے اب جن کو پتہ ہے کہ سمی ابراہیم صاحب کا اور فواد چوہدری صاحب کا جو رشتہ ہے وہ نفرت کا رشتہ ہے تھا اب ظاہر ہے کل محبت ہو گئی محبت بحال ہو گئی تو نفرت کا رشتہ تھا فیصلہ باد میں ایک شادی کی تقریب تھی اور وہاں پر دیکھتے ہی فواد چوہدری صاحب نے سمی ابراہیم کو تھپڑ مار دیا تھا اور سمی ابراہیم نے کہا ہی مجھے تو پتہ نہیں میں تو ہاتھ ملانے گیا اور انہوں نے تھپڑ مار دیا فواد چوہدری نے کہا یہ سارا سارا دن میرے خلاف پروگرام کرتے رہے تھے وہ تو الفاظ انہوں کے کچھ اور تھے میں کچھ اور الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں محضب الفاظ استعمال کر رہا ہوں فواد چوہدری کچھ اور الفاظ استعمال کر رہے ہوتے تھے اس وقت بھی وزیر تھے وزیر اطلاع تھے سارا سارا دن میرے خلاف یہ پروگرام کرتا رہتا ہے اور انہوں نے اس نے مجھ سے اشتہار مانگے تھے پتہ نہیں کیا براد مانگی تھی میں نے نہیں دیتی تو میرے خلاف بارہ وہ جو بھی الزامات تھے تو وہ جو نفرت کا رشتہ تھا وہ محبت میں بدل گیا اور اچھی چیز ہے نفرتیں ختم ہونی چاہیے صاحب کو بھی سمجھائیں اور کوشش کرتے ہیں فواد چوہدری مجھے پتہ ہے پرسنلی کہ وہ کوشش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ ریڈ لائن ضبور نہ کریں باقی جو ہیں وہ معاملات چلتے رہتے ہیں ریڈ لائن ضبور نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مذاکرات کے دروازے ہیں وہ بند نہ کریں فواد چوہدری صاحب اندر بھی کہتے رہتے ہیں باہر آ کر تو عمران خان کا موقع بیان کرتے ہیں لیکن جو فواد چوہدری کی ملاقاتیں میٹنگ کور کمیٹی میں جو بات ہوتی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پولیٹکس کے اندر سروائل کرنا ہے اور پھر ہم نے اس میں رہنا ہے سسٹم کے اندر تو ہمیں حکومت چاہے جس کی بھی ہو ہمیں اپنی شرائط کے اوپر نیگوسیشنز کرنی چاہیے ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے آج اگر عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں یہ بات کہتے ہیں کہ جی میں مذاکرات کے لئے تیار ہوں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں کروں گا میں فوج کے ساتھ کروں گا جس پر میں نے کئی بار کہا کہ جی نیوٹرلز کے ساتھ مذاکرات یا فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے انتخابات مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ جی آئیں سیاست میں مداخلت کریں انتخابات دلوائیں کیونکہ عمران خان صاحب تاریخ سے اچھے واقف ہیں سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں جی تاریخ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو پاکستان کی تاریخ تو کوئی بہت پرانی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ بھی بہت پرانی نہیں ہے تو خان صاحب جو ہے وہ آئی جی آئی کی حصے لے کر دوہزار تیرہ کی انتخابات تک الزام لگاتے رہے کہ جی فوج نے نواز شریف صاحب کے حق میں پارٹی بنائی اتحاد بنایا نواز شریف کے حق میں دھاندلی کروائی تو وہ عمران خان صاحب جب یہ کہیں کہ جی مجھے انتخابات فوج دے تو پھر اس کا مطلب یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست میں مداخلت کریں اور میرے حق میں انتخابات کا ریزلٹ مجھے دے مجھے ٹو تھرڈ میجورٹی دے تو خزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے بات کرنی ہے فوج کے ساتھ تو بات کر سکتا ہوں لیکن حکومت کے ساتھ نہیں تو فواد چودری صاحب نے جس طرح اپنے معاملات سمی برائیم صاحب کے ساتھ چھیک کیے ہیں کیونکہ ہم نے اسی دنیا میں رہنا نہیں رہنا ہے تو وہ عمران خان صاحب کو بھی سمجھائیں کہ آپ اگر جو کے بند کمروں میں سمجھا بھی رہے ہیں لیکن ان کو یہ مجمور کریں کہ اگر آپ اس سسٹم کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو قومی سیمبلی بھی دیا تھا پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں لیکن ظاہر ہے پارٹی ڈسپلن تھا تو انہوں نے اس کے ڈسپلن کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے ریزائن دے دیا تھا لیکن وہ اس کے اگیز تھے انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ریزائن کر کے جا رہے ہیں تو فواد چودری شاہ محمود قریشی صاحب اور شیری مزاری صاحبہ یہ تو وہ ہیں تین کہ جو اگر نہ جائیں اسپیکر صاحب کے پاس تصدیق کرنے تو بھی جو انہوں نے قومی سیمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر 11 اپریل کو استفعے دینے کا اعلام کیا تھا ان کا استفعہ تو لیگلی ہو جاتا ہے لیکن ابھی اس پر کرنے منظور نہیں کیا تو اس کے باوجود فواد چودری نے بند کمرے کی میٹنگ میں مخالفت کی تھی استفعے کی کہ استفعے میں نہیں دینے چاہیے تو فواد چودری جو ہے عمران خان صاحب کو اس معاملے پر اپنی پارٹی کو اس معاملے پر اپنی مثال بتاتے ہو کہ جی میں دیکھے سمیب رحمی قضا تریک ہو گیا ہوں اپنی بات اپنا مثال دیتے ہوئے ان کو میرا خیال ہے چاہیے کہ عمران خان صاحب کو آمادہ کریں راضی کریں کہ خان صاحب بیٹھیں مذاکرات کے لیے انتخابات لینے انتخابات بھی لیں لیں گے لیکن انتخابات سے پہلے ہماری کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے کیا کیا اصلاحات ہیں جو حکومت یکتر فاکر کے چلی گئی ہوئی ہے یہ حکومت ان اصلاحات کو انڈرن کروانا ہے وہ ختم کروانی ہے اپنے مرضی کے اصلاحات کروانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں بارال یہ بات فواج صاحب کر رہے ہیں لیکن اب دیکھیں ان کی یہ مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی اب معاملہ استفعوں کا جناب استفعہ جو ہیں وہ حکومت کی سائٹ سے آنا شروع ہو گئے کل خبر آئی دھرادر خبر آئی کہ جی وزیر صحت جو ہیں پجاب کے خواجہ سلمان رفیق صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا پھٹے چل رہے تھے ریزائن کر دیا استفعہ دے دیا اور وزیر آزم اور ذاتی وجوات لکھی استفعہ میں کہ جی ذاتی وجوات کی بنا پر استفعہ دے رہا ہوں اور وزیر علیہ شعبہ عمضہ شعبہ صاحب نے استفعہ منظور بھی کر لیا منظور ہونا تھا ظاہر ہے انہوں نے دے دیا تو کرنا تھا وجہ یہ ہے کہ استفعہ مانگا گیا تھا انہوں نے دیا نہیں تھا اسی طرح آیاز صادق صاحب سردار آیاز صادق جو وزیر ہیں وفاق میں اپنا ایکونومک افیس کے انہوں نے ریزائن کیا ان کا استفعہ بھی منظور ہو گیا اب یہ استفعہ جو ہیں یہ اچانک اچانک کیوں آگئے حکومت کے اندر پہلے تو اختلافات کے معاملات جو تھے وہ عساق ڈار صاحب اور مفتاہ اسماعیل کے معاملے پر چل رہے تھے کہ جو سردار صاحب واپس آئیں گے مفتاہ اسماعیل صاحب وزیر خزانہ نہیں رہیں گے وہ معاملات اپنی جگہ مفتاہ اسماعیل کا استفعہ نہیں آیا اور استفعہ آ گیا ان کے ایکونومک افیس کے منسٹر کا آیا صادق صاحب کا کیا چل کے آ رہا ہے اختلافات چل رہے ہیں حکومت بالکل کھوکلی ہو گئی ہے اور نظر آ رہا ہے وزیروں کو کہ جی اگر ہم اس حکومت کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے تو پھر ہم بہتر ہے کہ استفعہ دے کر چلے جائیں کچھ ایسا معاملہ ہے یہ ساری چیزیں تھی تو ظاہر ہے جب استفعہ کی خبر آئی تو پھر بعد میں تو خیر چیزیں سامنے بھی آ گئی لیکن اس وقت جب پتا کیا اور پھر تھوڑے بہت اقل جو کام کیا وہ نظر آ گیا کہ یہ جو الیکشنز چل رہے ہیں انتخابات یہ پنجاب میں زمنی انتخابات اور اب اس میں باقی چند دن رہ گئے آج ہم بات کر رہے ہیں دس جولائی میں اور بیچ میں چھے دن ساتھوے دن انتخابات اتوار کو انتخابات ہے تو اگر اتوار کو تو انتخابات کی وجہ سے ان سے ریزائن لیا گیا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے کسی قسم کا رسک لینا نہیں چاہتی مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ جو سترہ حل کے بیس حل کے سترہ جولائی کو بیس کے بیس ہم جیتے ہیں اس کے پیچھے ریزن ہے سادہ سی کہ پیپلز پارٹی جن کو ابھی تک کسی قسم کا کلمدان نہیں دیا گیا پنجاب میں مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ پر ان کی حکمت قائم رہے پنجاب میں تو پھر وہ پیپلز پارٹی اپنی مرضی کے کلمدان مانگتی رہے اور ہم دے دیں ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تھوڑا ریزلٹ آگے پیچھے ہو گیا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ میجارٹی سیٹے لے گئی تو پھر حکومت بھی نہیں بچتی تو اس لیے لاہور کے سب سے متحرک ترین جو منسٹر ہیں دو آیاز صادق اور حلقوں میں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور خواجہ سلمان ان سے ریزائن کروایا گیا ہے ذمہ داری ہے اور مریم نواز صاحبہ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی دیکھیں لیکن یہ دونوں لاہور کے چار حلقے دیکھیں گے جو مسلم نیگ نون کے اندر ایک ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ ان کا خیال ہے کہ کوئی چار ایک حلقے ان کے کمزور ہیں اور لاہور میں ایک آدھ حلقے میں ان کو پرابلم ہے تو وہ منیج کریں کہ جہاں جہاں حلقے ان کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب کے دوسرے حلقے وہاں پر مسلم نیگ نون کمزور ہے وہاں پر مریم نواز صاحبہ کی ذمہ داری ہے وہ جائیں گی وہاں پر اپنے الیکشن کیمپین چلائیں گی تو یہ استفعہ جو آ رہے ہیں یہ کوئی اختلافات نہیں ہیں یہ حکومت بچاؤ استفعہ اپنی حکومت بچانے کے لیے ریزائن لیے گئے اپنے وزیروں کو وزیروں سے تاکہ وہ انتخابات لڑ سکیں انتخابی میدان میں اتر سکیں انتخابی مہم چلا سکیں اگر وہ بطور منسٹر انتخابی مہم چلائنے جائیں گے تو الیکشن کمیشن کے اتنے بڑے بڑے نوٹسز آئیں گے اور وہ چلا بھی نہیں سکیں گے تو اب میرا خیال ہے رکن جو ہے وہ اگر میں غلط نہیں ہوں یاداشت کا تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں ایک قانون بنا تھا جس میں رکن قومی اسیمبلی رکن صوبہ اسیمبلی وہ الیکشن مہم چلا سکتے ہیں منسٹرس نہیں چلا سکتے تو اسی کا یہ فائدہ لے رہے کہ ایم اینے ہیں ایہا صادق ہیں وہ الیکشن مہم چلا سکتے ہیں تو وہ ایم اینے رہیں گے وزارت سے ریزائن کر گئے ایم پی ہیں خواجہ سلمان صاحب وہ وزارت سے مصطفی ہو کر وہ درہ در انتخابی مہم چلائیں گے تاکہ جتنی بھی کوئی کمزوریاں خامیاں جتنی لیکیجز ہیں انتخابات کو انتخابی حلقوں میں وہ ساری کی ساری بھر دی جائیں تاکہ کوئی سہلاب نہ آئے اور اگر اس سہلاب آیا تو ظاہر ہے پھر ان کی حکمت کو بھا کر لے جائے گا اس لیے بند باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور استفعے اسی چکر میں آئے ہیں اب تک کہیں اتنا ہی اللہ حافظ